نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پچھلی ویڈیو میں پوری سورہ احضاب کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں بفضل اللہ تعالی انشاءاللہ آج ہم الدرس العول علیف جو ہے جو ترجمہ اور تفسیر ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے نبی اتق اللہ اللہ سے ڈر جائیے و لا تتعیل کافرین اور مت کہنا مانئے کافروں کا والمنافقین اور منافقوں کا ان اللہ بے شک اللہ کانا ہمیشہ سے ہے علیماً سب کچھ جاننے والا حکیماً کمال حکمت والا پہلی آیت میں اللہ کے نبی کو اللہ سے ڈرنے کی تنبیہ کی جا رہی ہے پہلی چیز اور دوسری کہا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی بات نہیں ماننے اصل میں اللہ کے نبی کے پاس کچھ لوگ آ جایا کرتے تھے اور وہ آ کے اللہ کے نبی کو کچھ مشورے دیئے کرتے تھے دنیاوی معاملات کے بارے میں اور مشورے دیتے تھے یہودی بھی تھے ان میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرنا ہو سکتا ہے کہ ان کی باتیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دین کے خلاف لگ جائیں جا کے تو آپ نے اللہ کے نبی ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کی کوئی بات نہیں کرنی ان کی مخالفت کرنی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں ہر چیز کے بارے میں دوسری آیت کو شروع کرتے ہیں وَتَّبِعْ مَا يُوحَا اور پیروی کر اس کی جو وحی کی جاتی ہے علیہی کا آپ کی طرف اللہ کے نبی آپ کی طرف جو اللہ وحی کر رہے ہیں آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے لوگوں کی باتوں کی پیروی بلکل نہیں کرنی مِنْ رَبِّكُمْ تِرے رَبْ کی جانب سے تِرے رَبْ کی طرف سے ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے ہمیشہ سے ہے بی ما اس سے جو تعالیٰ تم عمل کرتے ہو خبیرہ پورا باخبر ہر انسان کا سروں وعالانیاں چھپ کے کرنے والا یا ظاہر کرنے والا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا بہت زیادہ سمندر کی گہرائیوں میں زمین کی گہرائیوں میں یا علیل اعلان واضح فیرون کی طرح نہ ربکم العالیٰ کہنے والا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹی نیکی کوئی بھی چھوٹے سے بڑے سے بڑا گناہ جو ہے یا نیکی ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں کتنے دنیا میں پیڑ ہیں ان کے کتنے پتے ہیں ان کا ایک پتہ بھی اللہ فرماتے ہلتا ہے اللہ تعالیٰ مگر وہ میرے علم میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پوری پوری خبر رکھنے والے ہیں وَتَوَقَّلْ اور بروسہ کر عَلَى اللَّهِ 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 پَرْ وَقَفَا اور کافی ہے بِاللَّهِ اللَّهِ وَقِيلَ کارساز اللہ تعالیٰ جو ہے بطور وکیل اور کارساز ہیں اس کے بعد آیت شروع ہو رہی ہے نمبر چار مَا جَعَلَ اللَّهُ نہیں بنایا اللہ نے لے راجل ان کسی آدمی کیلئے من کل بینی دو دل کسی انسان کے اندر اللہ نے دو دل نہیں بنائی فی جوفی اس کے سینے میں ویسے جوف پیٹ کوکا جاتا ہے تو یہاں پر مناسب ترجمہ سینہ کریں گے کہ دل جو ہے وہ سینے کے اندر ہوتا ہے وَمَا جَعَلَا اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ازواجکم تمہاری بیویوں کو لائی وہ کہ تظاہرونہ تم ظاہر کرتے منہنہ ان سے امہاتکم تمہاری مائن یہ ایک مسئلہ جو بہت ہی وضاحت کے ساتھ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اور بتا دیا ممعانت قرار دی کہ کافر جو تھے اصل میں یہ اس سے بھی زیادہ تفصیل میں قد سمی اللہ قول اللہ تی تو جا دلو کا فی زہو جیہا جو شروع ہوتا ہے قد سمی اللہ سمی اللہ شروع ہوتا ہے اس میں اللہ نے تفصیل سے یہ سارا یہاں پہ بتا دیا ہے کہ کافر اپنی بیویوں کو مائیں کہہ لیتے تو نکاح ٹوٹ جاتا تھا اس کو ظہار بھی کہا جاتا ہے اور پھر یہاں پر اس کی ممانت کر دی گئی ہے کہ پھر اللہ کے نبی کو وہاں پر کفارہ بتا دیا گیا کہ آئندہ نکاح نہیں ٹوٹے گا جب حضرت خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی حضرت خولہ اللہ کے نبی کے پاس آئی کہنے لگے اللہ کے نبی میرے خوان نے مجھے کہہ دیا تو ایسے ہے جیسے میری ماں ہے تو مجھے ڈر ہے میرا نکاح نہ ٹوٹ جائے مجھے ان سے بڑی محبت ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خموش تھے حضرت عائشہ یہ روایت کرنے والی کہتی میں پاس بیٹھی تھی تو میں رہا باتیں سن سکی لیکن اللہ نے ساتھ آسمان پار وہ باتیں سن لی اور اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا قد سمی اللہ قول اللہ قول اللہ تجاہ دلو کا فیضہ اچھی ہے پس اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے وہ عورت جو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی اس معاملے کے بارے میں بحث کر رہی تھی جگڑ رہی تھی تو برحال اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی ظہار کر لے ظہار مطلب اپنی بیوی کو کہہ دے تو ایسے میری بہن ہے تو ایسے ہے جیسے میری ماں ہے یا اس کے کسی جسم کے حصے کو اپنے محرم رشتوں کے ساتھ تشبیح دے دینا تو اس پر نکاہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ وہ شخص کفارہ دے گا اور وہ کفارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے قد سمی اللہ قول اللہ تھی جو صورت ہے اس کے اندر آگے نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے وہ ما جالہ نہیں بنایا اس نے ادعیاء کم تمہارے مو بلے بیٹوں کو ابنا کم تمہارے بیٹے یہ مسئلہ بھی ہم نے خلاصے میں اچھی طرح پڑھ لیا کہ مو بولے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ تمہارے اپنے ذاتی بیٹے نہیں بنا دیئے نہ وراست میں ان کو ذاتی ہے اور نہ ہی وہ تمہارے ایسے بیٹے کہ تم اپنی ولدیت ان کے ساتھ لکھوا ہو بلکہ ولدیت وہ ان کی لکھیں گے جن کے سل میں وہ بیٹے ہیں تم نے وہ ڈوب کی ہے تم اس کے اریجنل باپ کبھی نہیں بن سکتے زالکم یہ قولکم تمہارا کہنا ہے تمہارے اپنے مو کی بفاہم تمہارے اپنے مو کی باتیں ہیں یہ لیکن اللہ کا قرآن وہ کچھ اور ہی کہہ رہا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے باپوں کی نسبت ان کا اصل باپ کا جو نام ہے یعنی کہ یہاں بھی ایکزمپل دیکھئے اسمان اس کے ابو کا نام افان ہے لیکن افان اس کو نہیں پال رہا اسمان کو پال رہا ہے زید اب زید جو ہے نا وہ اپنے بیٹے سے ہرگز نہیں کہے گا نہ اس کا بیٹا لکھے گا کہ اسمان بن زید نہیں لکھے گا اسمان بن افان لکھے گا جو اس کے اصل بیٹے کا نام ہے تو اس کو جب بھی پکارا جائے گا اسمان بن افان کہہ کے پکارا جائے گا اسمان بن زید کہہ کے جو اس کا نیو باپ ہے جو اس کا فادر ہے جس نے اڈوب کیا اس کا نام اس کے ساتھ نہیں لگے گا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہوا یہ اقصہ تو زیادہ انصاف والی بات ہے کہ اس کے اوریجنل باپ کی طرف اس کے نسبت کی جائے انداللہ ہی اللہ کے ہاں زیادہ انصاف والی بات ہے فَإِن پس اگر لم نہیں تعلمو نہ تم جانو آباؤں ان کے باپوں کو اگر تم نہیں جانتے پھر بھی اپنا نام نہیں لگا سکتے فَإِخْوَانُكُمْ پھر وہ بس تمہارے بھائی ہیں فی الدینی دین میں وَمَوَا عَلَيْكُمْ تمہارے دوست ہیں وَالَيْسَىٰ وَنَيْسَىٰ وَنَيْكُمْ تم پر جُنَاحٌ کوئی گناہ فِيمَا اس میں اخطاعتم تم نے خطا کی بھی اس میں جو تم سے پہلے گزر چکا گلتی ہیں کتاہی ہوگی یہ دین کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک آفر ہے دین کی مسلمانوں کے لئے جو حدایت پر آنے والے ہیں کہ تم نے جو پہلے کر لیا ہے اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں معافی دے چکے ہیں ولیکن لیکن ماتام مدد جو ارادے سے کیا جو اب قلوب ہکم تمہارے دلوں نے جو اب تمہارے دل جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس پر پکڑ ہوگی وَقَانَا وَرْهَمِشَىٰ سَهَىٰ اللَّهِ غَفُورٌ بَيْحَدْ بَقْشنے والا رحیمن نحایت رحم کرنے والا النبی یہ نبی اولاد زیادہ حق رکھتے ہیں بالمومن ہیں مومنوں پر من انفسی ہیں ان کی جانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھنے والے ہیں مومنوں پر من انفسی ہیں ان کی جانوں سے وزواجم ان کی بیویوں سے امہ حاتم ان کی ماہیں اور ماہیں جو ہیں اللہ کے نبی کی بیوی ہیں ان کی ماہیں ہیں وَأُولُ الْأَحَامُ اور رشتے دار بعضہم ان کا بعض اولہ زیادہ حق رکھنے والا ہے بھی بعض ان بعض سے یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی جو شخصیت ہے وہ بڑی اعلیٰ بلند ترین شخصیت ہیں ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب ہر مسلمان اپنی بیوی اپنے بچے اپنے خونی رشتے دار اپنی جان اپنے مال ہر چیز سے زیادہ محبت کرے گا اللہ کے نبی سے جب تک اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے کا عملی اور قولی دعویٰ نہیں کرتا تب تک مومن نہیں ہو سکتا تو یہی بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی کی جو بیوی ہیں وہ ہماری امہات المومنین ہماری مائے ہیں اور بعض رشتے دار بعض زیادہ حق رکھنے والے ہیں بعض سے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں من المومنین اے ایمان والوں جو ایمان والوں سے اللہ کی کتاب میں ایمان والوں سے والمحاجرین اور محاجروں سے اللہ ان مگر یہ کہ تفعلو کرو تم الہ اولیائیکم اپنے دوستوں سے معروفا کوئی نیکی ذالکہ کانہ ذالکہ یہ ہے ہمیشہ سے فی کتاب کتاب میں مستورہ لکھا ہوا وَإِسْ أُرْ جَبْ أَخَذْنَا ہم نے لیا مِنَ النَّبِيِّنَا تمام نبیوں سے مِسَاقَ مِسَاقَهُمْ ان کا پختہ ہے وَمِنْكَ اور تجھ سے تُسْسِ مرحل لیکن بھی آپ سے ہم نے تمام نبیوں سے پختہ ہے لیا وَمِنْ نُوحٍ اور نُوح سے وَإِبْرَاہِمْ عِبْرَاہِمْ وَمُوسَ وَعِيْسَ ابن مریم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وَإِبْرَاہِمْ وَآخَذْنَا اور ہم نے لیا مِنْهُمْ ان سے مِسَاقَنْ غَلِيزَ پختہ پکہ سچا وعدہ جو تھا وہ ہم نے ان سے لیا لیا سال تاکہ وہ سوال کرے سادقینا سچوں سے انصدقیم ان کے سچ کے بارے میں وَعَدَّا اور اس نے تیار کیا ہے لِلْقَافِرِينَ کافروں کے لئے عذاب العلیم دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اب اہد جو لیا گیا ان تمام نبیوں سے وہ یہ کہ وہ دین اور اسلام کو ٹھیک ٹھیک اور سچ سچ لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچا دیں گے یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان تمام نبیوں سے اس چیز کا بادہ کیا ہماری آٹھ آیتیں مکمل ہو گئیں انشاءاللہ ہم ملیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دو گد نوا کے ساتھیوں کا خاص خیار رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حافظ